کچھ کتابیں مبتدی کے اعتبار سے میں ذکر کر رہا ہوں اس کو دیکھ لیں علماء سے آپ مزید پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس میں کئی علم کے اعتبار سے ابواب ہیں کس کس باب کا یا کس اس موضوع سے متعلق ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے عقیدہ ہے مثلا سب سے اہم اصول سلاسہ قوائد اربع اور مسائل الجاہلیہ کشف الشبہات کتاب التوحید یہ شیخ محمد ابن عبدالوحاب رحم اللہ کی کتابوں میں سے ہیں تو ان کا متعلق کریں یہ بہت اہم کتابیں ہیں اسی طرح سے عقیدہ واسطیہ ہے ابن تعیمی رحم اللہ کی القوائد المثلہ ہے اسمہ وصفات میں شیخ محمد ابن صالح ابن عظیمین کی اسی طرح سے اصول الایمان ہے اور عقیدہ اہل سنن والجماع ہے اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں لیکن کم سے کم یہ کتابیں ہیں ایک نئے طالب علم جو کچھ پڑھنا چاہتا ہے اس کیلئے کتابیں بہت مفید ہیں ان کا متعلق کریں ان کے علاوہ بھی کوئی کتاب اگر کس کے سامنے تو اس کو پڑھ سکتا ہے علماء سے پوچھ کے اسی طرح سے منحج کے تعلق سے جیسے تقلید کے سلسلے میں کیا اتباع کرے بڑی کتاب اس باب میں جو ہے وہ اعلام الواقین ہے اور بعض نے اعلام الواقین بھی اس کو کہا ہے تو یہ کتاب ہے جو ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے لئے تھوڑی بڑی کتاب ہے یہ اسی طرح سے نور السنہ والظلمات البدع سنت وبدعات کے تعلق سے یہ کتاب ہے شیخ قہطانی رحم اللہ کی اور اسی طرح سے شیخ صالح الفوزان کی الاسئلہ المفیدہ فی المناحج الجدیدہ یہ بھی کتاب ہے جدید مناحج کے حقیقت یہ بمبئی سے چھپی بھی ہے بھی اور بہت مفید کتاب ہے منحج کے تعلق سے اسی طرح سے شیخ ربی کی کتاب ہے انبیاء کا اسلوب دعوت یہ بھی بہت مفید کتاب ہے جو اخوانیت کے تعلق سے ہیں اور ابھی بھی حال میں جو شیخ محمد غیث غیث حفظ اللہ کی کتاب چھپی ہے جو خوارش کے اعصاف تو یہ بھی کتاب بہت مفید ہے اس دور کے اعتبار سے خاص طور سے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کا تذکرہ نہیں کروں گا میں علماء سے آپ پوچھ لیں اس کو مزید فقہ کے تعلق سے فقہ الحدیث ہے موٹی موٹی کتاب ایک کتاب میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں اور اسی طرح سے بلوغ المرام کی شرح ہے شیخ صفی الرحمان کی یا اسی طرح سے الملقص الفقہی یہ شیخ صلی الفوزان کی ہے پھر اسی طرح سے شیخ اقبال کی کتابیں ہیں سلسلہ اس کا ہے بہت سارے لوگوں سے بہت سا استفادہ بھی کیا ہے زاد المعاد سلسلے میں ہیں اگرچہ اس کو تذکیہ نفس میں بھی رکھا جا سکتا ہے یہاں بھی رکھا جا سکتا ہے فقہ میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اس میں ہیں اختصاب بھی اس کا چھپا ہے اور تفصیلی کتاب بھی موجود ہے تفسیر میں آسلون بیان ہے اور تفسیر ابن کثیر ہے اور بھی بہت ساری تفاصیر ہیں اسی طرح سے حدیث میں الاربعون النوویہ ہے چھوٹی سی کتابیں پڑھیں یاد کریں سمجھیں علماء کی شروحات بھی اس کی ہیں اسی طرح سے کتب ستہ ہے جس کی جتنی طاقت ہے علماء کی رہنمائی میں اس کو پڑھیں شروحات کے ساتھ بلوغ المرام وغیرہ بھی اس میں آ سکتی ہیں حدیث کی کتابوں میں تسکیہ نفس کے اعتبار سے ریاض السالحین ہے جو کہ حدیث کی کتاب ہے لیکن تسکیہ کے باب میں ہیں اسی طرح سے صحیح ترغیب و ترہیب ہے جو علامہ منذری کی ہے اسی طرح سے ادعا و الدوا ہے جو خاص گناہوں کے تعلق سے اور قلب کو صاف کرنے کے لئے ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی اردو میں چھپی ہوئی ہیں کتابیں اور اذکار وغیرہ کے احتمام کے لئے الحسن المسلم یا اس طرح کی دوسری کتابیں ہیں سیرت کے باب میں الرحق المختوم ہے شیخ صفی الرحمان کی اسی طرح سے تجلیات نبوت انہی کی ہے جو مختصر ہیں رحمت اللہ علمین بھی ہے اسی طرح سے عربی زبان بھی آدمی سیکھے دروس اللغہ اس کے لئے ہے یا عربی کا معلم اس کے لئے اردو میں ہے اصول تفسیر میں مقدمت التفسیر ہے اور اسی طرح سے الاُصول في التفسیر ہے شیخ حسیمین کی یا قوائد الفقہیہ ہے یہ اصول فقہ میں آتی ہے شیخ حسیمین کی اصول حدیث میں نظهت النظر نظهت النظر ہے یا نغبت الفقہ کی شرہ یہ یا اصول حدیث ہے شیخ اقبال بسکوہری کی اور اسی طرح سے اور بھی کتابیں ہیں اور اصول فقہ میں الاصول من علم الاصول القوائد الفقہیہ یا الورقات کی شرح یہ علوم ہیں جیسے عقیدہ منحج فقح تفسیر حدیث تذکیہ نفس اور پھر سیرت عربی زبان اصول تفسیر اصول حدیث اصول فقح فرق وغیرہ ہیں اسی طرح سے متفرق مسائل ہیں اور بہت ساری کتابیں خاص طور سے بچیوں کے لیے جو ہے لڑکیوں کی بغاوات یا لڑکیوں کی بغاوات جو کتاب ہے شیخ مقصول حسن فیضی حفظ اللہ کی کتاب ہے بچیوں کے لیے بہت ہی مفید کتاب ہے خواتین اپنی بچیوں کو خود پڑھیں ان کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں بچیوں کی تربیت کے اعتبار سے بھی کتاب بہت مفید ہے تو جلدی میں یہ کچھ بس مختصر سا ایک سمجھ لیجئے خاکہ کہیں یا جو بھی کہیں منتشر باتیں میں نے ذکر کی اہل علم سے آپ پوچھ پوچھ کے پڑھیں ایک طالب علم عالم کے پاس بیٹھے اس کے پاس آپ کچھ پڑھائیں جو آپ مناسب سمجھیں یہ صحیح طریقہ ہے یا پھر اگر اس کے پاس وقت نہیں اس کو پڑھنا ہے یہ کتاب آپ بتائیے کون سے پڑھوں یا کچھ پڑھ رہا ہے تو یہ کتاب صحیح ہے کہ بتائیے اس طرح سے عالم کی رہنمائی میں پڑھیں وہ کتاب ختم ہو تو اس کے بعد کون سے پڑھوں اس طرح سے پوچھتے چلے جائیں بہت سارے لوگ ایسا نہیں کر باتے کیوں انسان قید میں رہنا نہیں چاہتا ہے منمانی کا شوق اور اپنے اندر کہیں نہ کہیں مجھ کو زیادہ سمجھتا ہے یہ بیماری جو ہے انسان کو عالم کے تابع ہونے سے محروم رکھتی ہے اور بہت سارے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں بعد میں سمجھ میں آتا ہے وقت نکلنے کے بعد اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے کی مزید توفیق ادا فرمائے